کہ جاتے جاتے بھی آپ کو عزت راس نہ آئی آپ چاہتے تو آپ عزت سے جا سکتے تھے مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی ذات قانون سے سپریم کورٹ سے اور آئین سے بڑی ہے اور اگر آپ کی ساس بے گناہ ہوتی انہوں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہوتا اور وہ جلسوں میں نہ جا رہی ہوتی اور جلسوں میں جا کے آپ کو ایک پولٹیکل پارٹی کی طرف داری کی تلقین نہ کر رہی ہوتی آپ کے ساتھی ججز سے رابطے میں نہ ہوتی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا وہ اگزونریٹ ہو جاتی وہ باعزت بری ہو جاتی ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا مگر آپ نے کورپ کیا آپ نے اس کو اس کی تحقیق ہونے نہیں دی اور پھر آپ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت نے الزامات لگائے ہیں آج آپ نے بہت بڑا نرو دیا ہے اپنی ساس کو اور یہ جیدیشل نرو یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جیدیشل نرو ایک بہت بڑا نرو دیا گیا ہے یعنی یہ ماں ہے تمام نرو کی جو ساسو ماں کے لیے کیا گیا ہے انصاف بھی کر سکتے تھے نیا بینچ بھی بنا سکتے تھے اور تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک داماد ہی اپنی ساس کو بے گناہ قرار دے دے تقنیقی بنیادوں کے اوپر اس کا کیس آگے نہ چلنے دے کمیشن نہ بننے دے اور پھر جو اس پر بات کرے انہیں کہہ تم توہین کر رہے ہو تو جاج بھی آپ خود ہیں وکیل بھی آپ خود ہیں مدعی بھی آپ خود ہیں ملزم بھی آپ خود ہیں ایسا پہلے ہوتے نہیں دیکھا اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جاتے جاتے بھی آپ کو عزت راس نہ آئی آپ چاہتے تو آپ عزت سے جا سکتے تھے مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی ذات قانون سے سپریم کورٹ سے اور آئین سے بڑی ہے تو اس لیے اپنی ذات کی خاطر فیصلہ کیا اور آج جاری کیا جس پر انتہائی افسوس ہے اور جس کی انسان مضمت ہی کر سکتا ہے آج بہت دکھ اور افسوس ہوا بطور قانون کے طالب علم کے جب پانچ رکنی بینچ کا مختصر فیصلہ پڑھا آڈیو لیگز کے اوپر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اپنی ساس ہیں جن کی وہ آڈیو ہے اور آپ ہی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جج صاحب کا اس آڈیو میں ذکر ہے منیب صاحب کا وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں اور آج اس آڈر میں کہا گیا کہ وہ مبینہ آڈیو ہے اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ وہ آڈیو اصلی ہے کہ نہیں تو کمیشن کس لیے بنایا گیا تھا جب جیوریشل کمیشن بنایا گیا ہے وہ اسی بات کی تحقیق کیلئے بنایا گیا ہے کہ یہ آڈیو اصلی تھی کھ نہیں تھی آپ نے اسی پہ سٹے آڈر دے دیا اور سٹے آڈر دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کاروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اپنی ساس کی آڈیو کا کیس اپنے پاس لگائیں اس پہ سٹے دے دیں اس کمیشن کو آگے چلنے نہ دیں اس کمیشن کو تقنیقی بنیادوں پر روک دیں اور پھر کہیں کہ وہ مبینہ آڈیو تھی اس بات کی تحقیقی نہیں ہوئی کیوں میری ساس تھی کی نہیں تھی یہ تحقیق تو اس کمیشن نے کرنی تھی اول تو آپ کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اور اب 16 ستمبر سے پہلے جانے سے پہلے آپ یہ آڈیو لیگز کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اندازہ ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ نوٹ انلی بی ڈن انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے آپ کسی اور جج صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا دیتے آپ منیب صاحب جن کا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ میں نے منیب کو بھی میسج کیا ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں طریقہ انصاف کے جلسے میں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں تو ان کے حق میں فیصلے کرنے ہیں جب اس طرح کی آڈیو میں ایک اور جج صاحب کا ذکر ہے ان کو تو رضا کرانا طور پر بینچ سے لیت کی اختیار کر لینی چاہیے تھی اب آپ خود جج ہیں آپ کی ساس کا معاملہ ہے بینچ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں ایک اور جج صاحب جن کا آڈیو میں ذکر ہے وہ بینچ کا حصہ ہیں تو انصاف کیا ہونا ہے اور یہ کس نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ آڈیو اصلی تھی کہ نہیں تھی آپ نے یہ سوال بھی کر دیا اور آپ نے الیکشن کا بھی ذکر کر دیا یعنی ساس کی آڈیو کے علاوہ آپ نے ساری باتیں کی الیکشن کی پیٹیشن کی اوپر آپ نے کہا سپیکرز کی درخواستیں آئیں تھیں الیکشن اوے روز میں ہونے چاہیے تھے الیکشن میں یہ یہ قواعد و ضابط ہیں جو پورے ہو گئے تھے تو یہ الیکشن ہو جانے چاہیے تھے فیصلہ آڈیو لیکس کا ہے پوری قوم اس بات پر پریشان ہے کہ یہ آڈیو لیکس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے اور الیکشن کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کیا آج آپ آڈیو لیکس کا ذکر کرتے اور بتاتے کہ یہ کیونکہ میری ساس کا معاملہ میں نے بینچ سے لیتگی اختیار کی ہے اور میں نے نیا بینچ بنایا ہے ایسا نہیں ہوا پھر آپ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت نے بدنیتی پر مبنی یہ کمیشن بنایا تھا تحقیق ہو جاتی اور اگر آپ کی ساس بے گناہ ہوتی انہوں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہوتا اور وہ جلسوں میں نہ جا رہی ہوتی اور جلسوں میں جا کے آپ کو ایک پولٹیکل پارٹی کی طرف داری کی تلقی نہ کر رہی ہوتی آپ کے ساتھی ججی سے رابطے میں نہ ہوتی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا